میں جتنے بھی یوٹیو پر بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آٹو لیکٹیشن کے حوالے سے یا کوئی بھی کمپیوٹر کی بورڈ پیرنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ یار کلیرلی بتائیں ایسے نہیں ہے کہ آپ اوپن سرکٹ چھوڑ کے کچھ چیزیں بتائیں کچھ چیزیں ہیڈن کر دیں ساری چیزیں بتائیں اے تو زیڈ کہ یہ کیسے نہیں اور کیسے چلے گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ریئیسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افضل ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانے کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو میں آج آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کروں گا اس سے پہلے میں نے یہ انفرمیشن کسی جگہ پر شیئر نہیں کی وہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا اب اس یوٹیوب چینل کا مین مشن یہ نہیں تھا کہ میں اسے پیسے کماؤں گا اگر پیسوں کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ چیک کر لیں کہ میرا مین مشن کیوں نہیں پیسوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جناب میں اگر ہفتے یعنی پانچ دن بعد سات دن بعد یا دس دن بعد یا ہفتے کے اندر ایک ویڈیو آگئی نہیں تو پندہ دن بعد جا کے ویڈیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے میرا مین مشن اس پر پیسے کمانے کا نہیں تھا لیکن ایک بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ میرا جو مین مشن تھا وہ یہ تھا کہ جو انسٹیٹیوٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں جو تین تین سال کی ڈگری کر لے ہیں دو دو سال لگا کے آٹو لیکٹیشن کا خرچہ کر رہے ہیں میرا کام تھا ان لوگوں کو سٹینڈ کرنا میرا کام تھا جو چھ منت کا تین منت کا ڈپلومہ کر رہے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کے میرا کام تھا ان کو سٹینڈ کرنا کوئی ایسے انداز میں کرنا تاکہ وہ جلدی سے سٹینڈ ہو کر اپنے پیسے کما سکیں اس کے علاوہ جو ورشاپ کے اندر بیٹھ کے کام سیکھ رہے ہیں جس طرح میں نے ایک اسی ویڈ کے اندر تیرہ سال کا ٹائن سپینڈ کر دیا لیکن یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر تیرہ سال آپ نے گزارنے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس ویڈ کے اندر تیرہ سال لگا کے سٹینڈ ہو یا بارہ سال یا دس سال یا آٹھ سال یا پان سال میرا جو مین مشن یہی ہے کہ میں آٹھ سے دس مہینے کے اندر بارہ مہینے کے اندر لڑکے کو سٹینڈ کر تو کہ میرا یہ مشن تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس یوٹیوب چینل پر جو 2019 سے لے کر ابھی تک میں نے بہت ساری ویڈیوز اپ ڈیٹ کی ہیں ان کے اندر میں نے بہت ساری انفرمیشن بھی شیئر کیا ہے وہ اس سوالے سے بھی میں نے بولا ہے کہ یار اس باتوں کو بھی میں نے تلقین کیا کہ یار کم سے کم اپنے رویہ کو چینج کریں کچھ لوگ کچھ لڑکے مارے گرسے ہوتے ہیں آپ ان کو سٹینڈ کریں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے ملکی حالات بہت ویک ہیں بروزگاری بہت ہے آپ کوشی کریں لڑکوں کو جلدی سے جلدی سٹینڈ کرنے کے لیے یا ان کو اویرنس کریں کہ جلدی جلدی اپنا روزگار کمائیں ٹھیک ہے اب اس سوالے سے بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی اور اس کے علاوہ میں نے لڑکوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی کہ وہ اپنے محول کو چینج کریں اپنے اپنے مائنڈ کو چینج کریں یعنی ان کو بھی میں نے اویرنس دی اب اس کا ابھی تک یہ ایک نتیجہ پہنچا ہے کہ جب میں نے 2019 کے اندر چینل بنایا تھا تو کوئی بھی آرٹو لیکٹیشن کے حوالے سے نہیں تھا بیٹھا اکہ دوکہ بیٹھے تھے یوٹیو پر ویڈیو بنا کے لوگوں کی اویرنس کر رہے تھے لیکن آج دیکھیں آج بہت سارا فائدہ ہو گیا کہ یوٹیو پر بہت سارے ایسے لوگ آگے ہیں جو آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں بیٹھ کے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں لیکن مسئلہ اس وقت ابھی بھی ہے کہ وہ بات پوری نہیں بتا رہے ہیں میں جتنے بھی یوٹیو پر بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آرٹو لیکٹیشن کے حوالے سے یا کوئی بھی کمپیوٹر کی بورڈر پیرنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ یار کلیرلی بتائیں ایسے نہیں ہے کہ آپ اوپن سرکٹ چھوڑ کے کچھ چیزیں بتائیں کچھ چیزیں ہیڈن کر دیں ساری چیزیں بتائیں اے ٹو زیڈ کہ یہ کیسے نہیں اور کیسے چلے گا اور یہ کس طرح آپ کو چیک کرنا پڑے گا ساری انفرمیشن شیئر کریں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ یوٹیو پر آگئے ہیں لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں لوگ بورڈر پیرنگ کا کام سکھا رہے ہیں لوگ میٹر ریورسنگ کا کام سکھا رہے ہیں لیکن ایک بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی کسی لڑکے نے سٹینڈ ہونا اورنا تو اس کے لیے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ فالو کرے جب وہ انسٹیٹیوٹ فالو کر لے گا اور ایک اچھے بندے سے چار پانچ مہینے لگا کے بعد اس کے بعد وہ کسی ورشہ کے اندر جا کے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جلدی ہو جائے گا لیکن میری ویڈیو سے یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ یوٹیوپر بہت سارے لوگ میدان میں آگئے ہیں اور اپنا اپنا ہنر شیئر کر رہے ہیں میں ان کو یہی بولوں گا کوشش کریں آپ لڑکوں کے ساتھ جو آپ کے شگرد ہیں آپ ان کو ٹرین کر کے جلدی سے جلدی ان کو پایا تک میر تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی ڈوٹی کے ماسکیں اور اس کے علاوہ یوٹیوپر آگئے ہیں یوٹیوپر وہ پیسوں کے لیے آئے ہیں مجھے پتہ کسی لالج کے لیے آئے ہیں ایسے نہیں آپ لوگ آئے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ آئے تو صحیح ہیں کام سے کام انفرمیشن شیئر تو کر رہے ہیں کوشش کریں ان لوگوں کو اچھے سے اچھا گائیڈ کرنے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو زور عجر دے گا اور میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یوٹیوپر جو ویڈیوز بناتا ہوں میں اتنے لالج کے لیے نہیں بناتا ہے کہ جناب میں یوٹیوپر پیسے کما سکوں لیکن یہ یوٹیوپر کا شکریہ جو مجھے کچھ دے رہے ہیں لیکن جو بھی چیزیں ہیں میں آپ کو یہی بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں اور مجھے دیں اجازت ٹائم زیادہ ہو جائے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر زور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا آسانی شکریہ